ہمیں جو ایک کلیہ پڑا تھا ہمیں ہر وہ کام کرنا چاہئے جس کا حکم اللہ نے دیا ہو یا رسول اللہ کی سنت کے مطارفات یا صحابہ اکرام کے طریقے کے مطارفات وہ کام دین ہے اور جو کام قرآن نے نہیں بتایا رسول اللہ کی سنت سے نہیں ملتا اور جو کام ہمیں صحابہ اکرام کے طریقے سے نہیں ملتا وہ کام دین نہیں ہے بدائے اس کے کہ گلیاں سجائیں اور اپنے بزار سجائیں ہم اپنے دل کو سجاتے ہیں کس کو سجاتے ہیں دل کو جس طرح صحابہ اکرام نے اپنے دلوں کو رسول اللہ کی سنت سے روشن کیا تھا کہ ایک شخص اللہ کے پیمبر کے پاس آیا یہودی تھا کون تھا اس یہودی نے اللہ کا پیمبر کے گلے میں ایک رومال ڈالا اور اس نے گھمانا شروع کر دیا نبیل اسلام کا جو گلہ تھا اس نے دوبا دیا اور کہتا ہے کہ میرے پیسے مجھے واپس لوٹاؤ اللہ کا پیمبر نے کوئی کرد دیا تھا اس سے میرے پیسے واپس لوٹاؤ تو میں تمہارا بھی باتا تو نہیں آیا کہتا مجھے آج چاہیے جہاں سے مرزید ہو کب چاہیے آج چاہیے جہاں سے مرزی مجھے پیسے دو نبیل اسلام نے پھر کہا یا تمہارا بھی باتا نہیں آیا میں دوں انشاءاللہ تمہارا بھی باتا پیسے مل جائے ہیں انشاءاللہ کتن نہیں آج چاہیے وہ غصے سے بولتا کیا صحابہ اکرام پاس کھڑے ہیں موجود ہیں اللہ کا پیمبر کے حکم کا انتظار کرتی ہے کہ رسول اللہ ہمیں ایک حکم دیں ہم اس کی گردن اڑا دیں پھر نبیل اسلام نے صحابہ اکرام کو ڈنٹا کیا آپ نے اس کے ساتھ سختی سے بات نہیں کرتی وہ بار بار بری دیر تک اللہ کا پیمبر کو پریشان کرتا تھا اس نے گھر نہیں جانے دیا آخر کار رسول اللہ کی زور کی نماز مستی میں ہو گئی اثر کی مغرب کی عشاء کی اس نے گھر جانے اس نے اخیر کر دی جب بلکل اخیر ہو گئی نا تو پھر جا کے اسے قلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گیا پڑھو اسے قلمہ کیوں پڑھا وہ کہتا میں کر رات تو رات میں پڑھ رہا تھا کہ نبی ایسا ہے اس میں کچھ خوبیاں ہیں وہ خوبیاں کیا ہیں نہ وہ غصہ کرتا ہے نہ وہ گالی گروش دیتا ہے نہ وہ غصہ کرتا ہے پیٹے نہ وہ گالی گروش کرتا ہے اور نہ ہی وہ چوکوں چراہوں میں کھڑی ہوگی حلہ گلہ کرتا ہے پہلی خوبی کیا غصہ نہیں کرتا دوسری کیا گالی گروش کرتا اور تیسری خوبی ہے چوکوں میں کھڑی ہوگی وہ حلے گلے اور شور شرابہ نہیں کرتا اور چوتھی خوبی اس نے بتائی کہ میں نے ترات میں پڑھی ہے کہ وہ نبی ایسا ہے لوگ کی برائی کا بلدہ برائی سے نہیں دیتا بلکہ وہ اچھائی دیتا ہے وہ سے وہ نے برائی کا بلدہ برائی سے نہیں دیتا بلکہ اچھائی دیتا ہے اس لیے ہمیں بھی اپنے دل کو روشن کرنا ہے کس طرح کسی پہ غصہ نہیں کرنا کسی کی برائی کا بلدہ برائی سے نہیں دیتا ہم کسی کا غصہ بھی نہیں کریں گی کیونکہ ہم نے ہر وہ عمل کرنا ہے جو رسول اللہ کی سنت کے رسول اللہ کی سنت کیا ہے کسی کا غصہ نہیں کرنا اور رسول اللہ کی سنت کیا ہے بڑائی کا بلدہ بڑائی سے نہیں دینا بلکہ اور چوکوں میں کھریں ہوں کہ ہم نے شوڑوں گھول نہیں کرنا گلیاں بھلاک نہیں کرنی ٹھیک ہے گالی گلوٹ غصہ نہیں کرنا یہ چار خوبیاں آج سے اپنا لیں ایک غصہ نہیں کرنا نمبر دو گالی گلوٹ نہیں جنی نمبر تین چوکوں میں نہیں کھرے ہونا چوہستوں میں کھرے نہیں ہونا نمبر چار بڑائی کا بلدہ بڑائی سے نہیں بلکہ یہ رسول اللہ کی سنت کے مطابق ہے ٹھیک ہے آج ہمارا ربی اول کہا ہے غربان دوسرا دن ہے تو اس لیے ہمیں چار خوبیاں پنانے بھی ہیں اور یہ واقعہ گھر جائے کا سنانہ بھی ہے